اسلام علیکم مرمی شاہ افیشل پر خوش آمدید آج ہم بات کریں گے بھڑا آج کے اپیسوڈ نمبر 55 کے بوموں کے بارے میں آج کے اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے حسن وہ اس میں سے چون کے اپنی ماں کے پاس چلا جاتا ہے اور وہیں پہ حسن جو کیرن ہے اس سے کافی غصہ ہوتا ہے اور وہ کہتی اس کو رکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ وہاں سے چلا جاتا ہے وہیں پہ جب وہ اپنی ماں سے جا کے ملتا ہے تو ملصور جو ہے دوسری طرف اپنی ماں کو کہتا ہے کہ وہ اس کے آنکھوں پہ ایک پٹی بندی ہے اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے لیکن وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور اس کو جا کے کہتا ہے کہ آپ مجھے فون کرتی اگر کوئی آپ کا خیال نہیں رکھ رہا تھا تو آپ مجھے بتاتی تو وہاں پہ وہ کہتی ہے کہ کئرن بہت بتمیزی سے مجھ سے بات کرتے ہیں اس لئے میں یہاں پہ آگئی وہیں دوسری طرف جو کمال ہے اور زویا کو کہتا ہے تم میرے ساتھ چلو لیکن وہ کہتی ہے کہ میرے تبیت نہیں ٹھیک تو وہ جانے سے منع کر دیتی ہے وہی جو کئرن ہے اگلے دن وہ زویا کی آفیس وہ جاتی ہے اور وہاں پہ اس کو کھڑی کھوٹی سناتی ہے وہاں پہ مینہ بھی آ جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم اس کو دوبارہ سے حسن کی زندگی میں لانے کی کوشش کر رہی ہو وہاں پہ وہ بیمار ہوتی ہے اور وہاں پہ وہ بھی ہوش ہو جاتی ہے وہاں پہ اس کو ڈوکٹر پہ پاس لے کے جاتی ہے تو وہاں پہ جو ڈوکٹر ہیں وہ میڈیسن سوگرہ دیتی ہے مینہ اس کا مال کو فون کرتی ہے لیکن وہ آنے سے منع کر دیتا ہے بعد میں وہ اپنی مرضی سے اپنی ماں کو لے کے جاتا ہے ہسپیٹل وہاں پہ ساشا ہاتی ہے تو مینہ اس کو کہتی ہے کہ ایک تم ہی اوجز ہوئے کہ اپنی ہورنا اس کا کوئی بھی نہیں ہے تو وہ کہتی ہے کہ تمہیں اپنی بہن کا خیال رکھنا چاہیے ہی ہوئی ہے تو وہاں اس کے جانے کے بعد تو جو کیرن ہے وہ کافی ویڑ بیہیو کرتی کہتی ہے میں اس کے خلافہ فیر کرواؤں گی لیکن اس کی ماں اس کو کسی طرح سنبھال لیتی ہے وہاں پہ ہسپیٹل میں اس کے جو دوائیوں ہیں دوائیوں کا پرچی اس کی ماں کمال کو دیتی ہے کہتی ہے جا کے اس کے لئے دوائیاں لے کے آؤں لیکن وہاں پہ وہ بہت بہت دورا بیہیو کے ساتھ کرتا ہے وہاں پہ اس کو وہ آدمی ملتا ہے جو وہ لڑکا بھی نظر آتا ہے کمال کو جو کہ جو ہے حسن کے باپ کے ذمہ دا موت کا ذمہ دار ہوتا حسن اس کو کمال اس کو پکڑنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اب آنے والے اپیسوڈ میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ اس طرح سے جو کیرن ہے وہ بہت بھولا بیہیو کرتی ہے اور جا کے جو کیرن کی ماں ہے وہ منصور سے معافی مانگتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میری بیٹی کا گھر پر چال اور جو کیرن ہے وہ جا کے حسن سے معافی مانگتی ہے اور منصور سے بھی کہ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں مجھے معاف کر دیجئے لیکن جو حسن ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ مجھے کہیں تم جہنے سے جینے تو یہاں سے دفعہ ہو جاؤ وہیں پہ دوسری طرف وہ زوہر کو ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تم سے معافی مانگتا ہوں تو وہ کہتی ہے کہ تم نے مجھے رسوائی کیا ہے آخری جگہ پر لاکھیں کھڑا کرتی ہے اب تم چشل مناؤ بانے والے مزید اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کیا ہوگا ابھی اپنی رائے کمنٹ کے ذریعے ضرور دیجئے گا